ساتھ ہی اگر آپ ایک یوٹیو کیریٹر ہے اور آپ بھی میری طرح اپنی ویڈیو کو فلمورا سوفٹیئر میں ایڈٹ کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج میں آپ کو فلمورا کے ایک ایسے یونیک اور ہیڈن فیچر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں definitely آپ نہیں جانتے ہوں گے اس فیچر کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کی ایک بہت بڑی پروبلم سول ہو جائے گی جو کی اکثر فلمورا سوفٹیئر میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے دوستو اب بات کر لیتے کہ وہ کون سی پروبلم ہے دوستو جب بھی ہم اپنی ویڈیو کو فلمورا سوفٹیئر میں ایڈٹ کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا فلمورا سوفٹیئر اچانک سے کریش ہو جاتا ہے اور کریش ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو ہے جس کو ہم ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی پروجیکٹ اس پہ تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس میں بیک اپ میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے جس سے پروبلم یہ آتی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے فلمورا کو اوپن کرنا پڑتا ہے اور نئی سیری سے اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے اور فلمورا کا crash ہونا کئی بار ہماری سسٹم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہماری سسٹم کا پروسس ویک ہے یا پھر اس کی ریم کم ہے تو اکثر ہمارا جو فلمورا سوفٹیئر ہے وہ crash ہو جاتا ہے تو ساتھیو آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ فلمورا سوفٹیئر کے اندر اپنی فائل کا جو بھی آپ اس پہ edit کرتے ہو اس کا آپ automatic backup لے سکتے ہیں دوستو ہمیں فلمورا سوفٹیئر کے اندر ایک ایسا feature ملتا ہے اگر آپ اس کو on کر لوگے اگر آپ اس کی setting کر لوگے تو دوستو آپ کو اپنی فائل کو save کرنے کی ضرورت نہیں ہے automatic آپ کا جو فلمورا سوفٹیئر ہے وہ ہی آپ کے project کو save کرتا رہے گا جیسے جیسے آپ اپنی فائل کو edit کرو گے ویسے ویسے آپ کا جو فائل ہے وہ automatic save ہوتی رہے گی جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اچانک سے اگر آپ کا فلمورا سوفٹیئر crash ہو جاتا ہے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو فائل ہے وہ automatic save ہو جائے گی آپ کے system میں جہاں دوستو فلمورا سوفٹیئر کے اندر ہمیں ایک ایسا unique feature ملتا ہے جس کی مدد سے آپ کا جو فلمورا سوفٹیئر ہے وہ آپ کی فائل کو automatic save کرتا رہے گا آپ کو save کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کونسا feature ہے اور کیسے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے تو ساتھ ہیو آپ کو اپنے فلمورا کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے file کا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد نیچے آپ کو آنا ہے اور نیچے آپ کو ایک reference کا option ملے گا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طریقے کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے save کا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو tick کر دینا ہے backup my project اس پہ آپ کو tick کر دینا ہے tick کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ اپنے backup کا time select کر سکتے ہیں جتنے بھی time کا آپ کو backup چاہیے یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 1 minute کا 5 minute کا 10 minute 20 اور 30 منٹ تک کا بیک اپ مل جائے گا دوستو یہاں پہ میں اگزامپل کی طور پہ آپ کو ایک منٹ کا سیلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو ایک option ملتا ہے backup project file تو دوستو جس بھی folder میں آپ اپنے backup کو لینا چاہتے ہیں اس folder کو یہاں پہ آپ کو select کر لینا ہے تو simply آپ کو browser پہ click کر لینا ہے اس کے بعد دوستو جو بھی آپ folder select کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو click کر دینا اور یہاں پہ آپ کو option ملتا ہے select folder کا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے دوستو میں نے example کے لیے desktop کو select کر لیا ہے اور simply آپ کو ok پہ click کر دینا ہے اب دوستو جو بھی آپ اپنی ویڈیو edit کرنا چاہتے ہیں simply آپ کو اس کو drag کر کے اپنی timeline پہ لے آنا ہے اس کے بعد دوستو جو بھی آپ اس میں edit کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بنداز ہو کے edit کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس میں activity کریں گے وہ سبھی automatic save ہوتی رہے گی دوستو آپ کو اس file کو save کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو اس کو filmورا automatic save کرتا رہے گا بس آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو جو بھی اپنی edit کرنا ہے جو بھی آپ اس میں editing کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس کو save کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہاں پہ آپ کے مند میں یہ ڈر بھی نہیں دے گا کہ کہیں filmورا crash نہ ہو جائے اگر یہاں پہ آپ کا filmورا crash بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے اب دوستو اس file کو کیول آپ کو edit کرنا ہے اس میں آپ کو save کرنے کی tension بلکل بھی نہیں لینی ہے یہاں پہ جو بھی آپ edit کرو گے وہ automatic save ہو جائے گا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی اس ویڈیو کو کئی حصوں میں trim کر دیا ہے example کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے اور یہاں پہ میں اپنے filmورا کو اب close کر دوں گا ساتھوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میں ایک backup file آ چکی ہے اب دوستو میں اس کو آپ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں نے اس file کو save نہیں کیا تھا اس کو automatic filmورا نہیں save کیا تھا تو دوستو چلیے میں اس کو آپ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہماری جو file ہے وہ open ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ second کا سمیں بھی لگ سکتا ہے لیکن دوستو میں ویڈیو کو بیچ میں skip بلکل بھی نہیں کروں گا میں آپ کو بلکل live proof دکھاؤں گا تو دوستو یہاں پہ ہماری جو file ہے وہ open ہو رہی ہے ساتھوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو file ہے وہ open ہو چکی ہے اور دوستو یہ وہی file ہے وہی ویڈیو ہے جس کو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کئی ٹکڑوں میں trim کر دیا تھا اور دوستو میں نے اس کو save بھی نہیں کیا تھا میں نے direct filmورا کو close کر دیا تھا لیکن دوستو یہاں پہ جو یہ file ہے یہ filmورا نے automatic save کر دی تھی تو ساتھوں اس طریقے سے آپ بھی اپنی file کو save کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ اگر آپ کا filmورا crash بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ کے پاس میں ایک backup file بچ جاتی ہے تو ساتھوں اس طریقے سے آپ automatic اپنی file کو save کر سکتے ہیں filmورا software کے اندر دوستو اگر آپ اس feature کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ایر ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بوک پر دیکھ رہے تو میرے پیج کو follow ضرور کریں دوستو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور next ویڈیو میں اور ہاں دوستو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں نیچے آپ کو red color کا button مل جائے گا دوستو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور next ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور چینل سبسکرائب ضرور کر لیں